پی آئی اے نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا کپتانوں اور فلائٹ اپریشن کو احکامات جاری ترجمان پی آئی اے کے مطابق تمام پروازوں کے فلائٹ پلان اثر نو ترتیب دیے جا رہی ہیں جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائیں گی ایراک اردن اور اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی پاکستان کے ڈیفولٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پوری قوم نے گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نا اہلی کی وجہ سے مشکلات کٹیں اب ملکی معیشت مستحقم سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا آئی ایم ایف پروگرام کے اجرے سے معیشت میں وزید استحقام آئے گا وزیراعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی گم ترین سطح پر آنے کا خیر مکتم ستمبر میں مہنگائی کی سالانہ شرح 6.9 فیصد ہونے پر حکومت کی معاشی ٹیم کی پذیرائی کہا مہنگائی میں کمی اور پیٹرولیم وسنوات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے شرح سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرنیوں میں اضافہ ہوگا وزیراعظم کا ملک سے ٹریکوما کے خاتمے کا خیر مکتم آپ فیصلہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ آئینی عدالت رہے وہ کورسوس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب اعتراض نہ ہوتا اگر ہم افتخار چودری اور افتخار چودری کے بعد دوسرا جو چیف چسٹس آنے والا تھا اس زمانے میں یہ کرتے ہیں کیا یہ متنازع ہوتا نہیں ہوتا افکرس ہوتا جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس منصور علی شاہ میں سے کوئی بھی آئینی عدالت میں جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں تقریب سے خیطہ کہا عدلیہ کی تاریخ ہے ایک پی سیو کے تحت حلف جائز دوسرے کے تحت نہیں ایک مارشلہ جائز دوسرا نہیں افتخار چودری پی سیو جج تھے دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتے تھے آئینی ترمیم کی جد جہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے افتخار چودری جنرل قیانی اور جنرل پاشا کے درمیان مقمکہ ہوا کہ میسا کے جمہوریت نافذ ہونے پر سٹیٹس کا کیا بنے گا جمہوریت پر ہمارے کنٹرول کا کیا ہوگا کہ توہین عدالت کا مطلب کیا یہ ہے اگر کوئی کسی جج کے خلاف کچھ بولے تو زندگی بھر کی سزا ملے کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے ڈیم پنٹ کا زمانہ یاد کریں اگر آپ مرضی سے خیرات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اور آپ کے کاروبار پر توہین عدالت لگ جائے خوجی عدالتوں کا تصور بار بار کیوں آتا ہے نظام انصاف میں تھوڑے نہیں بہت مسائل ہیں عدالتی نظام دہشتگردوں کو سزا نہیں دے سکتا عدلیہ سے کوئی سوال کریں تو وہ برا مناتے ہیں اگر آئین کہے آئینی عدالت ہوگی تو آپ مانیں گے جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وقالت چھوڑ دے اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں اب ریاست باقی طرح بن گئی اور میں اس میں کردار افتخار چہدری کا ہے افتخار چہدری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا آرٹیکل ترے سٹھے کی تشریف سے متعلق اس لارچر بینچ میں جسٹس جسٹس منیب کی جگہ جسٹس نئی مخغان شامل سمات کے دوران جیف جسٹس نے نئے بینچ کے حوالے سے کہا جسٹس منیب اختر کو سمات کے بعد بینچ میں شمولیت کی درخواست بھیجی مگر انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی میں نے کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرنے کی سفارش کی جسٹس کمیٹی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار کیا مگر ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا میں نے ہی چاہتا نوسرے ججز کو ڈسٹرپ کیا جائے اس لیے نئے مخغان کو نئے لاجر بینچ میں شامل کیا گیا سمات کے آغاز میں پی ٹی آئی وکیل علی زفر نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس نے کہا آپ بیٹھ جائیں آپ کو بعد میں سنیں گے آرٹیکل ترے سٹھے حکومت اور پیپر سوارٹی کی نظرستانی اپیل کی حمایت پی ٹی آئی کی مخالفت وکیل پیپر سوارٹی فاروق ایشنائک نے کہا ووٹ کا نا گنا جانا آئین میں نہیں لکھا اگر ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو مطلب ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا چیف جسٹس نے کہا فیصلے میں جن ملکوں کے فیصلوں کا حوالہ ہے وہاں انحراف کی سزا کا بھی بتائیں پارلمانی جمہوریت کی ماں برطانیہ ہے وہاں کی صورتحال بتائیں پاریکین یہ بھی بتائیں کیا صدارتی ریفرنس اور 184 بٹا تین کی درخواستوں کو یکجہ کیا جا سکتا ہے نظر سانی منظور ہونا یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ غلط ہے بجوہات غلط ہوتی ہیں نظر سانی کا دارہ کار بہت محدود ہوتا ہے آپ فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف بجوہات دیکھ سکتے ہیں صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے فیصلہ نہیں فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے پارٹی سربراہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو نہ اہل نہ کرے پارٹی سربراہ اگر ڈیکلیریشن نہ اہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا کیا فیصلے میں کہا گیا ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نہ اہلی ہوگی ادم اعتباد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا کسی جماعت کے کارکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کریں اور اسے چھوڑنا چاہیں تو کیا کیا جائے گا جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں میری نظر میں یہ بینچ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ بینچ آرٹیکل تریسٹے سے کی تشریح سے متعلق ریویو کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بیریسٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں عدالتی بہران پیدا ہو چکا ہمارے سنجیدہ قانونی اعتراضات ہیں فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوا تو دنیا میں تماشا بنے گا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانے پی ٹی آئی سے ملاقات علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کیے بغیر واپس روانہ کانفرنس اوم میں کرائی گئی ملاقات سوا گھنٹہ تک جاری رہی ملاقات میں چار اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چاک احتجاج ملکی پارٹی سیاسی صورتحال پر مشابرت بانے پی ٹی آئی کا علی امین کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال کا اعلان کرنے اور سٹریٹیجی بنانے کا حکم علی امین اسلام آباد احتجاج کی میزبان اور منتظم ہوں گے ڈی چاک پر کارکنان کیسے اور کتنے پہنچیں گے سٹریٹیجی علی امین بنائیں گے پارٹی کے مطابق ڈی چاک احتجاج میں پی ٹی آئی کا کوئی امین اے شرکت نہیں کرے گا ڈی چاک احتجاج میں تمام تر قیادت ایم پی ایس کے ہاتھوں میں ہوگی علی امین تمام ایم پی ایس کے ساتھ مل کر ڈی چاک پہنچنے کا حتمی اعلان کریں گے علی امین کے اعلان نہ کرنے تک پارٹی بقاعدہ کسی احتجاج کا اعلان نہیں کرے گی جمعہ کو تحریک انصاف کے احتجاج پر انتظامیاں کا اسلام آباد کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ داخلی راستوں پر مزید کنٹینرز پہنچا دیے گئے مارگلہ روڈ چھبیس نمبر چونگی اور موٹر پر کنٹینرز پہنچائے گئے اسلام آباد پولیس نے ریڈ زون کو پہلے ہی سیل کر رکھا ہے میاوالی بس سات دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ رینجرز تائنات ہر قسم کے سیاسی اجتماع دھرنے جلسے مظاہرے اور احتجاج پر پابندی آئیت رینجرز کی دو کمپنیاں یکم سے تین اکتوبر تک تائنات ہوں گی جنگ فیصل آباد اور بہاورپور میں بھی دو روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں بری احتساب عدالت نے تمام ملزمان بری کر دیئے چیئرمن نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سمات کی ملزمان کی وقیل بیریسٹر قاسب نواز عباسی عدالت میں پیش ہوئے رمضان شگر مل ریفرنس میں نیب ترمیمی قانون کے تحت وزیر علیہ سن شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ریلیف مانگ لیا احتساب عدالت لاہور میں عدالتی دارہ اختیار کی درخواست دائر درخواست میں مواقف اختیار کیا نئے نیب قانون کے تحت ریفرنس پر سمات کا اختیار احتساب عدالت کا نہیں عدالت ریفرنس واپس چیئرمن نیب کو ارسال کرے درخواست پر نیب سے گیارہ اکتوبر تک جواب طلب شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری مافی کی درخواست منظور مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے مشیر اطلاعات بیرشتر سیف کا بیان کہا باپردہ خاتون کی کیمرو کے سامنے تلاشی لے کر تزہیر کی جا رہی ہے رات کو نین سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی عذیت دی جا رہی ہے راتوں کو جگا کر بالوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے بشرا بی بی بانے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں مریم نواز کی جالی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں مریم نواز اتنا ظلم کریں جتنا کل برداشت بھی کر سکیں بشاور کی بزرگ خاتون کو بھی گرفتار کر کے پابندے سلاسل کیا گیا بزرگ خاتون مریم نواز کی ماں کی جگہ تھی ان پر بھی ترس نہیں کھایا بشرا بی بی انڈے کھائے مرگی کھائیں یا جخنی پلاو کھائیں مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں بشرا بی بی اڈیالا جیل کے کس سیل میں ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا بیریٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا بشرا بی بی توشہ خانہ کے تحائف چوری کرنے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی بندر بانٹ کے کرنے کے جرائم میں جیل میں قید ہیں جھوٹ بولنا اور سنسلی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق بشرا بی بی کو جیل میں ان کے شوہر کی طرح بی کلاس سہولیات دے دی گئی ہیں مریم نواز نے جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں آئی جی اور چیف کمیشنر بتائیں گے پارلی میٹ کے اندر پولیس کیسے گئی گرفتاری کیسے ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایم این اے زین کوریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس میں ریمارکس جسٹس آمر فاروق نے پوچھا سب کو جو نوٹس بھیجے تھے اس کا کیا بنا حکومتی وقیل نے جواب دیا ریپورٹ پیش نہیں ہو سکی کچھ وقت دے دیں جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیے کتنے دن ہو گئے پارلی میٹ کے اندر سے گرفتاری غیر قانونی ہے سبیکر کی اجازت کے بغیر کسی کو پارلی میٹ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالتی حکم کے باوجود قومی اسمبلی سیکرٹریٹ پولیس اور انتظامیہ کی ریپورٹ جمع نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکومتی وقیل کو ایک ہفتے میں ریپورٹ جمع کرانے کی محولت اسلام آباد الیکشن ٹریبونل تبدیلی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں سما دوران سما تارک فضل چہدری کی وقیل اور شیف شاہین میں نوک جھونک وقیل نے کہا ہمارا بنیادی اعتراض یہ ہے ہمیں ٹریبونل پر یقین نہیں شیف شاہین نے کہا اس طرح مجھے کمیشن پر اعتراض ہے کیا کمیشن کام کرنا چھوڑ دے چیف الیکشن کمیشنر کی تین امیدواروں کو الگ الگ درخواستیں دائر اور ریٹائیٹل تبدیل کرنے کی ہدایت کہا آپ نہیں چاہتے ہم ان درخواستوں کو سن کر فیصلہ کریں کیا کریں مسترد کر دیں درخواستوں میں ترمیم اور درستگی کر کے جمع کروائیں انجو وقیل خان کی وقلہ نے ترمیم شدہ درخواست کمیشنر میں جمع کرا دی سماعت جمع تک ملتوی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد وزیر داخلہ نے جے جوائی کا بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر مولانا فضل الرحمان اور بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مولانا عبدالغفور حیدری کو مبارک بات دی کہا پارلیمان کی بالا دستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے مولانا فضل الرحمان زیرک مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جے جوائی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گران قدر خدمات ہیں دوبا کے ساتھ نئے قومی مالیاتی موہدے پر دستخط ہو گئے تمام وزرعالہ نے نئے قومی مالیاتی موہدے پر تعاون کیا وزیر خزانہ محمد دارنگزیب کہتے ہیں قومی مالیاتی موہدے پر وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے بہت تعاون کیا کریڈٹ ریٹنگ مستحق کم ہوئی شرح سود بھی کم ہوتی جائے گی ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا ہے بعض اخراجات صبح کو منتقل ہوں گے گندم اور گنے کی امدادی قیمتیں مرحلہ وار ختم کی جائیں پیپرز پارٹی وفت کی اے این پی اور کافلی کے عہدداروں سے ملاقاتیں شریر رحمان کہتی ہیں دونوں جماعتوں سے مشاورت ہوئی چاہتے ہیں دوہزار چھے کے میسا کے جمہوریت کے مطابق آئینی عدالت کا قیام ہو عدالتوں میں زیر التوا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے چاہتے ہیں بفاقی آئینی عدالت میں صوبوں کی نمائندگی ہو بلاول بھٹو کی ہدایت پر ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں وکلا اور سیول سوسائٹی سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں شراکہ داری کے دائرے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کے وفت کی پی ٹی آئی قیادت سے خیبر پختونخواہ ہاؤس میں ملاقات جماعت اسلامی کے وفت کی قیادت حافظ نیم الرحمان نے کی پی ٹی آئی وفت میں بیرسٹر گوہر شیخ وقا سکرم اور لطیب خوصہ شامل بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے غزہ کے لیے ہم نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں فلسطین دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیاقت بلوچ نے تجویز کیا حکومت جو کچھ اس وقت کر رہی ہے اس پر ہم نے غور کیا ہے آئینی ترمیم پر ہمارا اور جماعت اسلامی کا ایک ہی موقف ہے ذاتی مفادات کے لیے رات کے اندھیرے میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے آئینی ترمیم موجودہ حالات میں بہت ضروری خورم دستگیر کہتے ہیں ججوں کی تقرری کا واضح لای عمل ہونا چاہیے آئینی ترمیم کی کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے غیر معمولی کوشش کریں گے مولانا آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں آئینی ترمیم جب پیش ہوگی تو نباز شریف بھی اس موقع پر موجود ہوں گے ایک صوبے کا وزیرالہ دھمکی دیتا ہے اپنے قائد کو جیل توڑ کر رہا کرائیں گے تحریک انصاف قانون ہاتھ میں لے گی تو کارروائی ہوگی ملک بھی مہنگائی کی شرحہ چار سال کی کم ترین سطح پر آگئی ستمبر میں افراد زرکی شرحہ چھے آشاریہ نو فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق مہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرحہ میں آشاریہ پانچ فیصد کمی ہوئی ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کا نیا ریکارڈ کا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار پینتیس لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع گوشواروں کے ساتھ ٹیکس گزاروں نے پچپن ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس بھی جمع کر آیا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں چودہ روز کی توسی ٹیکس دہندگان چودہ اکتوبر تک ریٹرن فائل کر سکیں گے توسی کا نوٹیفیکیشن جاری ایف بی آر کو پہلی سیماہی کے حدف میں چھانمیں ارب روپے کے ریوینیو شوٹ فال کا سامنا آئی ایم ایف حدف حاصل نہ ہو سکا حکومت کے لئے سخت ٹیکس اقدمات نہ گزیر ایف بی آر نے پہلی سیماہی میں دو ہزار چھ سو باون ارب حدف کے مقابلے امیں اب تک دو ہزار پانچ سو چھپن ارب حاصل کی ہے آئی ایم ایف نے متنبع کیا تھا ٹیکس حدف کے حصول میں ناکامی پر اضافی محصولات پر غار کرنا پڑے گا ممکنہ ٹیکس چوروں کے خلاف کاروائی کے لئے منی بجٹ لانے کا امکان پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مسلم ملک ہے جو سپریٹ ہوا اسلام کے نام اسلام بندی سے حق اسلام بندی سے حق نہیں believe in majority the difference between the normal democracy and islam is the democracy میں کیا ہوتا ہے جو low majority میں that's right پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اے بین یوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا کسی مسلم ملک میں مکمل شریعت کا نفاظ نظام نافذ نہیں حکمرانوں کو چاہیے قرآن و سنت کی پیروی کریں اسلام کے خلاف باتوں کو روکنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے تحت ہوں ان کو پھیلانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بھارت واپسی کی کبھی دعا نہیں کی ہمیشہ اپنی شہادت کی دعا کرتا ہوں سندھ حکومت انتہا پسندی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کوشن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ آپریشنز بھی کیے جا رہی ہیں وزیرعالہ مراد علی شاہ کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکا سے خطاب کہا تھانوں کے لیے چار ارب اسی کرون روپے کا بجٹ مختص پولیس کے لیے ہیلتھ انشورنس کا بھی بندوبست کیا حکومت کچھے کے علاقے میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشن ہیں سندھ واحد صوبہ ہے جس نے مقامی انتخابات کرائے اور اختیارات منتخاب اداروں کو منتقل کیے صوبے میں ہندو پورام طور پر مقیم ہیں وزیرعالہ سے چینی سرمایہ کاروں کے وفت کی بھی ملاقات میمبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا چار رکنی بینچ آج سماعت کرے گا بیرسٹر گوہر رعوف حسن اکبر ایس بابرسن میں دیگر درخواست گزاروں کو نوٹسز جاری پی ٹی آئی رہنما آلیہ حمزہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تہہ درد مقدمے میں زمانت کنفرم اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پچاس ہزار روپے مجلکوں کے عوض زمانت کنفرم کی پیکا ایکٹ کے غیر متعلقہ سیکشنز کے حوالے پر عدالت پروسیکیوٹر پر برہم جج افضل مجھوکر نے ریمارکس میں کہا سیکشن نو تب لگتا ہے جب ملزمہ کا کسی کلادم جماعت کے ساتھ تعلق ہو کوئی ثبوت موجود ہے جس میں آلیہ حمزہ نے کسی ریاستی ادارے کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی ہو دنیا کا بلند ترین پہاڑ مزید انچہ ہونے لگا ماؤنٹ ایوریسٹ کی انچائی میں ایک سال میں دو میلی میٹر اضافہ پچھتر کلومیوی ایٹر دور بہنے والے دریا نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی انچائی میں پندرہ سے بیس میٹر تک اضافہ کیا ماہرین کے مطابق دریا ایرون کے ماؤنٹ ایوریسٹ کی بنیاد سے پتھر اور مٹی بہال جانے کی سبب پہاڑ کی انچائی میں متواتر اضافہ جاری ٹیسٹ میچز سیریز کھیلنے پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں ملتان پہنچ گئیں پاکستانی ٹیم کے پانچ کھلاڑی کراچی سے ملتان پہنچ رہے کھلاڑیوں میں شاہین شاہ آفریدی سرفراز احمد محمد عبرار سائمہ یوب سمیت کپتان شان مسعود شامد انگلینڈ ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم دو اور تین اکتوبر کو آرام کے بعد چار اکتوبر سے اپنی پریکٹس شروع کرے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سات اکتوبر سے ملتان پرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں پندرہ اکتوبر سے ہوگا جبکہ تیسرا ٹیسٹ چوبیس اکتوبر سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا